موسیقی ملک بھر کے پولیس ملازموں کی ڈگرییاں چیک کرنے کا حکم چیف جسس پاکستان گلزار احمد کی زیرست ادارت پولیس اصلاحات کمیٹی کا انجلاس سیکٹری داخلہ اور صوبائی چیف سیکٹری سے ریپورٹ طلب افسوس پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے ہی میساہ کے جمہوریت سے پھر گئیں آرٹیکل 69 سینٹ سے متعلق ہے جس میں خفیہ ووٹنگ کا ذکر نہیں آرٹیکل 63 اے کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا ریفرنس کی سامات میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا عدالت خود کو سیاست سے بالتر رکھے چیف جسٹس نے کہا آئین کی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے سینٹ انتخابات کے لیے سکروٹنی مکمل 29 امیدباروں کے کاغذات مسترد 141 کے منظور پنجاب سے چار مخصوص نشستوں پر چار ہی امیدبار آزم تارڑ، علی زفر، سادیہ باسی اور ڈاکٹر زرکا بلا مقابلہ منتخب مشاہد اللہ من کے بیٹے، افنان اللہ اور سابق وزیر آزم گلانی کے کاغذات منظور فیصل وادہ، شبلی فراز، خاجہ سوہیل، آمیر خان اور دیگر کو بھی کلین چٹ مل گئی کوشش ہے کابل، اہل اور میرٹ پر شخفاف طریقے سے سینٹر منتخب ہو وزیر آزم عمران خان کی سینٹ میں قائد اے ایوان شہزاد وسیم سے ملاقات میں گفتگو ملاقات میں سیاسی امور اور سینٹ انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال شہزاد وسیم نے پریس کانفرنس میں کہا مسلم اگنون اور پیپلز پارٹی کے کال او فیل میں تضاد ہے بڑے ایوان میں پہنچنے کا کھیل، بڑے اور پرانے کھلاری میدان میں اتر آئے سینٹ انتخابات سے قبل، فیصل آباد سیاسی، سرگرمیوں کا مرکز اہم شخصیات نے رخ کر لیا جہانگی ترین کی فیصل آباد میں پی ٹی آئی ارکان سے ملاقات چوہدری سرور، عثمان بزدار اور حفیظ شیخ آج فیصل آباد جائیں گے راجہ ریاض، خورم شہزاد اور نواب شیر وسیر سے ملاقات ہوگی ارکان کو اشائیہ بھی دیا جائے گا ہر سینٹ الیکشن کے لیے تیار ہے انشاءاللہ ہم سیکرٹ بیلیڈ کے لیے بھی تیار ہے ہم اوپن بیلیڈ کے لیے بھی تیار ہے اب آپ اپنا تیاری پکرو مارچ میں مارچ ہوگا ہم سب مل کے اسلام بار پہنچ کر آپ کے تمام کی تمام حق چھین کے رہیں گے پیپلز پارٹی اوپن اور سیکرٹ بیلیڈ دونوں کے لیے تیار ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے امران نیازیق سے سینٹ میں امیدوار جتوانے نہیں دیں گے آئین کے مطابق الیکشن کا مطالبہ کریں تو ویڈیو سابنے آ جاتی ہے زمنی الیکشنز میں شکست پر بنی گالا میں نیندیں حرام ہو گئیں حکومت جا رہی ہے اس کے اپنے نمائندے سمجھ چکے مارچ میں مارچ کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید کے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات مسترد کاغذات پنجاب ہاؤس کے واجبات ادا نہ کرنے پر مسترد کیے گئے پرویز رشید کا الیکشن ٹیوینل جانے کا اعلان کہتے ہیں انہیں انجینئر طریقے سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر برہم کہا جرائم پر شافرات کے کاغذات چین کے زفیر کی آرمی چیف جنرل قمر باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی پراہمی پر اظہار تشکر کہا آرمی فارمز پر چین کی حمایت اور دفاعی استعدادکار میں اضافے پر بھی شکر گزار ہیں سی پیک منصوبے کی تکمیل عوامی خوشحالی کا باعث ہوگی چینی صفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا وفاق اور سومو میں دسویں این ایف سی ایوارڈ کے ٹرمز آف ریفرنس پر اتفاق نہ ہو سکا وزیرال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے آئین میں لکھا ہے سومو کا حصہ بڑھے گا وفاق کی محصولات جمع کرنے کی شرعہ کم رہنے سے ترکیاتی عمل متاثر ہوا وفاقی وزیر خزانہ حفیظ چیکھ بولے سومو نے تجاویز دی وفاق نے مالیاتی امور پر اعتماد میں لیا سومو اور وفاق میں ہمانگی کے لیے ایک گروپ بنا دیا گاڑیوں کی درامت میں ہوش و با اضافہ جولائی تا جنوری گاڑیوں کی درامت ایک سو چھے آسٹھ پیسد بڑھ گئی وزارت تجارت کے ذراعے کے مطابق سات ماہ میں گیارہ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی کارے درامت ہوئیں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں چار کروڑ چھتیس لاکھ ڈالر کی کارے درامت کی گئی تھی مریق پر زندگی کی تلاش ناسا کا نیا خلائی ریبورٹ سرخ سیارے پر اتر گیا ناسا کے مطابق خلائی ریبورٹ پریزیرونس رور جزیرو نامی کریئٹر میں لے جایا گیا مشن کو مریق تک پہنچنے میں سات ماہ کا وقت لگا مشن کا مقصد مریق پر ماضی میں موجود رہنے والی زندگی کے آثار تلاش کرنا ہے عظیم کو پہما محمد علی صدپارہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے دوبارہ گلگت بلدستان حکومت اور ساجد صدپارہ کی علی صدپارہ گرنے کی تصدیق سبائی وزراء فتاولہ اور راجہ ناصر کا کہنا ہے کیٹو پر کسی ایک ہفتے سے زیادہ زندہ رہنے کا امکان نہیں قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کو قوم کا زبردست خراج عقیدت حکومت کا ان کے نام سے کوپے مائی کا سکول بنانے کا اعلان ہے پاک پتن میں دربار بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ ارس کی تقریبات جاری ارس کی سب سے بڑی تقریب چھٹی شریف کی رسومات ادا کر دی گئیں محفل سما بھی ہوئی ملک بھر سے بڑی تعداد میں زائرین کی شرکت بھارت کا ویزہ نہ ملنے کے باعث زائرین پاک پتن شریف میں تقریبات میں شرک ہوئے اور پاکستان سپر لیگ سکس کا میلہ سجنے میں صرف ایک دن باقی شائقین کو ایکشن اور سنسنی سے بھرپور مقابلوں کا شدت سے انتظار ٹیموں اور کھلانیوں کی طرف سے بھرپور تیاریاں کراچی کنگز اور اسلامباد یونائٹڈ کا پریکٹس میچ ادھر جنوبی افریقہ کے مشہور بلے باز ہاشم آملہ نے پشاور ظلمی کو بطور بیٹنگ کو جوائن کر لیا آپوزیشن جماعت ذات مفات کے لیے شفاف انتقابات کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر اور قریب کے لیے الگ قانون ہونا چاہیے چبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید بولے کہ بی ٹی آئی نے کبھی منافقت کی سیاست نہیں کی آج وہی جماعتیں ہیں جو اس کے خلاف سفارہ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو ہماری جمبوریت ہے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ شفاف طریقے سے الیکٹ ہو سکیں جو وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کی بیٹی بھی آج کل یہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی سرجری کرانی ہے اس لیے ان کو ملک سے باہر جانا پڑے تو جو حکمران اس ملک میں اقتدار میں رہے ہیں اتنا ارسا اگر وہ اس ملک کی صحت کے سسٹم کو اس قابل نہیں سمجھ دے کہ وہ اس ملک میں اپنا علاج کرائیں تو یہ بڑے افسوس کی اور بڑے شرم کا مقام ہے